ابھی آپ کے بتائیں جان بچانے والی عدویات کی قلت پر قابو پالیا گیا عدویات کی قلت پر قابو پانے کیلئے پنجاب ڈریک کنٹرول ورنگ ایکٹیو ہے چیف ڈریک کنٹرولر پنجاب ازر جمال سلیمی کی فارما کمپنیز اور ڈیسٹیبیوٹرز کو عدویات کی سپلائی بہتر کرنے کی ہدایت کی گئے اس بارے مزید افصیلات محمد بلال سے جانتے ہیں جی بلال جبکل ہور سمیر پنجابر میں عدویات کی جو قلت تھی اس حوالے سے محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے عدویات کی جو شورٹیج تھی اس پہ قابو پالیا گیا ہے اور اب محکمہ صحت کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پچانویں فیصد جو عدویات تھی اس پہ قابو پالیا گیا ہے جس میں میدے کی جو دوائی تھی گیویس کون سیرپ یہ شورٹ تھی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انجیسیڈ جو دوائی تھی دل کے امراض کی اس پہ بھی کابو پا لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم آر آئی اور سیری سکین کے لیے جو انجیکشن تھے یورو گرافین اور الٹرا ویسٹ اس پہ بھی کابو پا لیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کیٹامین انجیکشن تھا جو کہ ہسٹالوں میں بہت ضروری سمجھا جاتا تھا استعمال کے لیے آپریشن کے لیے اس پہ بھی قابو پا لیا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ صحت کی جو ٹیمین کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے جو چیف ڈرگ کنٹولر پنجاب ہے ازر جماع سلیمین کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام جو فارما سیڈگل کمپنیز ہیں پنجاب کی اس کے ساتھ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو اپنی جو شاٹی عدویات ہیں ان کی سپلائی کو بہتر کیا جائے اور جو ڈسٹریبیوٹرز اور جو سٹور مالکان ہیں ان کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی جو زخیرہ اندوزی ہے وہ عدویات کے حوالے سے اور بلیک کے حوالے سے وہ نہ کی جائے اس حوالے سے مکمہ صحت کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت صرف پانچ چھے جو عدویات ان کی قلت ہے جس میں اپی وال انجیکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہیپر انجیکشن ہے اس کی شاٹیج ہے اس کے ساتھ ساتھ روپا لیک جو انجیکشن ہے اس کی شاٹیج ہے اس حوالے سے ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ایل سیز کے حوالے سے راو مٹیرل کے حوالے سے بھی اقدامات کیا جا رہا ہے تاکہ اس وقت پاکستان سمیت جو پنجاب بھر میں جو راو مٹیرل کی شارٹیج تھی اس کو پورا کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے ایل سیز کو بھی اب کھول دیا گیا ہے تاکہ جو جان بچانے والی اہم عدویات ہے ان کی شارٹیج کو پورا کیا جا سکے کئی سوالے سے جو چیپ ڈرگ کانڈولر ہیں پنجاب ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام پنجاب کے جو اکتالیس اصلاح ہے ان کے ڈرگ انسپیکٹرز کو بھی سختی سے ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو حوصل مارکیٹ ہے جو دسٹریبوٹرز ہے فارما کمپنیز ہیں ان کے وزٹ کیے جائیں ان کے اندر جو سٹوک پڑا ہے اس کو مارکیٹ میں لائے جائے اور جو راو مٹیرل پڑا ہے ان کی بھی عدویات بنائی جائے تاکہ اس وقت جو کلت آرزی طور پر پیدا کی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے سکے خاص کر ہستالوں کے اندر جو ایمیجنسی کے اندر جو جان بچانے والی اہم عدویات ہیں جو انجیشن استعمال ہوتے ہیں ان کی فارمانی کو بھی ممکن بنانے کے لئے تمام تاکہ جو اقدمات کیا جا رہے ہیں دوسری جانب جو سرجیکل آئیٹم سی اور سرنجز تھی کے نولا تھے ان کی جو دستیابی کو بھی ممکن بنا دیا گیا ہے تاکہ ہستالوں کے اندر جو معاملات ان کو بہتر کیا جا سکے تو بلال یہ بتائیے گے اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم بھی بنایا گیا کہ کتنا وقت لگے گا اور اس سپلائی کو بہتر بنانے کے لئے جبکل اس سپلائی کو بہتر بنانے کے حوالے سے تمام تاکہ مکمہ سید کی جانب سے جو اقدامات ہیں یہ کیے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت جو نئے سیکٹریہ ہیں ان کی جانب سے بھی سختی سے ہدارت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نگران وزیرالہ پنجاب ہے محسن نکوین کی جانب سے ہدارت کی گئی ہے کہ جو پنجاب کے جو بڑے ہستال ہیں یہاں میں کسی بھی قسم کی عدویات کی جو دستیابی ہے عدم دستیابی یہ نہ ہو سکے اس حوالے سے تمام تا جو ٹیمی ہیں محکمہ سید کی جانب سے چیف ڈرگ کانڈولر پنجاب کی جانب سے وہ متحرک کر دی گئی ہے تاکہ عدویات کی جو سپلائی ہے اس کو بہتر کیا جا سکے خاص کا جو عدویات شوٹی تھی ان میں نوے فیصد عدویات پر کبو پالیا گیا ہے جو کہ عام اور روز مرہ کے استعمال کی تھی جا رہے ہیں کہ ہنگامی بنیادے پر جو رو مٹیرل ہے وہ مغایہ جا رہے ہیں تاکہ ان کو بھی بنا کر مارکٹ میں لائے جائے ہستال میں پہنچایا جائے تاکہ اس کی بھی دستیابی کو بہتر کر کے مریضوں کو جو تمام تا جو بہترینی طبیعی سہولیہ تھا یہ مل سکے ٹھیک ہے بلال اس بارے آپ نے تفصیل شیئر کی شکریہ آپ کا